بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزے کے دلیشیس سے کرسپی اور کرنچی پٹیٹو چپلے کباب کی ریسپی بہت اسانی سے سیمپل سے انگریڈنٹ سے تیار ہو جانے والے یہ کباب ویورز آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ویورز ریڈ بٹن کو پریس کر کے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی پریس کر دیں بیل بٹن کو تاکہ آپ انجوائے کرتے رہے ہیں مزید میری مزے مزے کی ریسپیس کی ویڈیوز ویورز یہ مزے کے ڈیلیشیس سے چپلی کباب بنانے کے لیے میں نے جو انگریش ریوز کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں یہ مزے کے پٹیٹو چپلی کباب بنانے کے لیے ویورز میں نے ٹو پٹیٹوز لی ہیں اس سائز کے ان کو اب میں چھیل کے اچھے ٹھیکے سے قدوکش کر لوں گے ان کو ہاں سے دبا کے ان کا پانی چھتیکے سے ہم نکال دیں گے دیکھیں 3 سپور میں نے سمیڈ کر دیا بیشن تاکہ ان کی بائنڈنگ جو ہے وہ اچھی سی ہو جائے 1 سپور میں سمیڈ کریوں کون فلور اگر آپ پر پاس کون فلور اگریڈیبل نہیں ہیں تو آپ نادہ بھی سمیڈ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپور میں سمیڈ کریوں ریٹ چیدی پاوڈر 1 ٹی سپور میں سمیڈ کریوں سوٹ ڈرائی کری انڈر سکا دھنیا 1 ٹی سپور میں سمیڈ کریوں بلیک پیپر 1 ٹی سپور میں سمیڈ کری کوٹی بلال مرچ باریک کٹا گا سبز دھنیا اب ان سارے انگریڈنٹس کو اچھے طریقے سے ہاتھ سے مکس کر لوں گے جید ویورز مکس چر ہمارا ہو گیا ہے تیار اب اس کو شیپ دیں گے چپلی کباب کی تھوڑا سا ہاتھ پہ لیں گے ویورز اس اپ ٹو جو کہ آپ اس کو رونڈ شیپ دیں یا اوول شیپ دیں چپلی کباب کو جو بھی آپ کو شیپ پسان لیں آپ اس شیپ میں آپ ان کو فرائے کر سکتے ہیں اویل میں نے آلڈی گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں ان کو میں نے چپلی کباب کی شیپ دے دی ہے یہ دیکھیں ویورز بلکل میڈیوم فلیم پہ آپ نے ان کو بہت زیادہ اویل میں فرائے نہیں کرنا شیڈو فرائے کرنا ہے اب اس کے اوپر میں ایڈجسٹ کر دوں گی ایک فیس ٹو میٹو کا تاکہ اس کی لکھ اچھی آجائے بلکل میڈیوم فلیم پہ ہم ان کو فرائے کریں گے ایک سائیڈ سے تھوڑا سا پک جانے کے بعد اب ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے سائیڈ میں نے ان کی چینج کر دی ہے یہ دیکھیں ویورز ہرکے سے پک گئے تھے ایک دفعہ پھر ہم ان کی سائیڈ سے پکائیں گے یہ دیکھیں ویورز بہت ہی مزے کہ کرسپی سے ہمارے کباب ہو گئے ہیں فرائے اب میں کروں گے ان کو ڈش آؤٹ جیڈ ویورز ہمارے بہت ہی مزے کہ پٹیٹو چپٹی کباب ہو گئے ریڈی بہت ہی سانی سے آپ نے دیکھا جسٹ ایک پٹیٹو ڈیفرینٹ سپائسز کو ایڈ کر کے میں نے یہ کباب تیار کی ہیں آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو لائکہ بٹن ضرور دبائیے گا اور کمینٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ریسیپی دوہوں میں یاد رکھئے گا لائفو